بسم اللہ الرومان الرحیم السلام علیکم شامدید ویلکم اہلوں و سہلوں کیفہ حالوکا تو ویورز آج ہم زبردست ریسپی آپ کے لئے لائے ہیں بڑی مزدار سی ریسپی اور وہ ہے شامی کباب بنانے کی ریسپی اور یہ شامی کباب کوئی عام شامی کباب نہیں ہے یہ ہے اوٹ کے شامی کباب یعنی اوٹ کے گوشت کے شامی کباب بنانے کی مزدار ریسپی جو آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں سپیشل اور اگر یہ ریسپی آپ دیکھ رہے ہیں تو ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عام شامی کباب میں اور اس میں کیا فرق ہوتا ہے اور اس میں کونسی ایسی چیز ہوتی ہے جو کم یا زیادہ دلتی ہے اس سے آپ اپنے چکن مٹن یا بیف کے بھی شامی کباب اسی ریسپی بر بنا سکتے ہیں تو ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو دھونے کا جو پروسیجر ہے آپ کو ہم بتائیں گے تھوڑی دیر بعد ہم نے اس کو کس طرح دھویا ہے کہ اس میں جو عجیب سی سمیل یا ایک عجیب سا ذائقہ ہوتا ہے اونٹ کے گوش میں وہ نہیں آئے گا تو ابھی ہاں آپ کو کچھ دیر میں بتائیں گے تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے جو ہم نے یہ گوش آپ کو یلو یلو سا لگ رہا ہوگا وہ اس کے مسالی کی وجہتے ہیں جو ہم نے اس کو دھونے کی تھی استعمال کیا ہے اچھی طریقے سے دھولیا ہے ہم نے وہ اس میں سے لیکن اگر اس میں آپ کو ذرا سا معاملی سے شیڈ آ رہا ہے کلر آ رہا ہے تو اسے مسالوں کا ہے اور اس کا کوئی اس پہ اثر نہیں ہوگا صرف اس کا ہلکہ سا کلر ہی یلو ہوا ہے یہ گوشت خراب نہیں ہے تو ہم نے سب سے پہلے لیا ہے خالی پین اس میں ہم نے کچھ نہیں ڈالا صرف ہم نے یہ گوشت اچھی طرح دھو کے اس میں ڈال دیا ہے تاکہ اس کا مسالے کا اس کی بسامل کا بسامل کا پانو جائے وہ اچھی طرح خوشک ہو جائے تھوڑا ہم اسے خوشک ہونے دیں گے ہم نے تیز چھولا کر رکھا ہے اور اس میں اس کا پانی خوشک ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہم اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے ہم کاٹیں گے اس لیے آپ کو پہلے دکھا دیں کہ وہ مسالے کیا ہیں اس کے علاوہ ہم اس میں پسا ہوا لسن ادرک کا پیس بھی ڈالیں گے ہم نے یہ ہے چار سے پیاز چار سے پانچ ادرک پیاز اچھی سائلوں سے اتنی اسمل نہیں ہی سائتہ ہی سائلوں سے زائلوں سے اچھ صوت اور خوشبو آتی ہے ہم اس میں اتنا بھی ڈالیں گے سائلوں سے سائلوں سے دیا سائلوں سے اپنے ملیسے ادرک اور کچھ پسا آخر ہیں اگر آپ کے پاس سائلوں تو پوش کریں اس میں دا اور 가능 حق بھی ڈالیں ہم اسے کارتے ہیں پر اتنی پانی بھی خوشک ہوتا ہے پر آپ سے ملتے ہیں پانی نے پانی کی وجہ سے جو پانی اس میں رہ گیا تھا دیکھیں وہ آگ پہ پکنے سے اس کا پانی اور نکلنا شروع ہو گیا ہے ابھی ہم نے اس میں پانی بلکل ایڈ نہیں کرنا جب تک یہ پانی خشک نہ ہو جائے نہیں تو اس میں اس میں سمیل رہ جائے گی اچھی خاصی سمیل اس کی نکل چکی ہے یہ پانی خشک ہونے سے جو رہی سہی اسمیل ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی ہم مسالے ڈالیں گے اس میں ہم اس میں ٹالیں گے جو لسن پیاس ہم نے ابھی آپ کو دکھائے تھے ہم نے پیاس کو رفلی کاٹ لیا ہے اور ل ایسر نہیں کاٹے ادرک کو بھی موٹا موٹا کاٹ لیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون سابت کالی مرچے ون ٹیبل سپون لونگے اور دو بڑے دارچینی کے ٹکڑے وہ بھی سابت اس میں ایڈ کر دیں گے تقریباً ڈیر سے دو کلو یہ گوشت ہے اور اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے اس میں ٹو ٹیبل سپون سفیز زیرہ جسے ہم نے اہل کل کا بھون لیا ہے اور اس کے علاوہ چار ادد سابت ب� لال بھی ایڈ ہوگی اور اس کے ذائقے میں بھی کچھ فرق ہوتا ہے ان کے گوشت کے تو اس میں مسائلہ اچھے ڈالیں گے تو ٹیسٹ بھی اچھے سکس ٹیبل سپون یا آپ چالی سے پچاس سابت سابت لال مرچ یہ ہم اس میں ڈالیں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ اسے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کم مرچو کھاتے ہیں تو اسے کم کر سکتے ہیں مرچو کو اس کے علاوہ ہم لیں گے ٹو ٹیبل سپون پسا ہوا دھنیا ہم اس میں سابت دھنیا ایڈ نہیں کر کریں گے کیونکہ وہ صحیح سے پس نہیں پاتا اور اس کا ذائقہ اور ذائقہ عجیب سا لگتا ہے اور مو میں آتا ہے تو کبابوں میں اچھا نہیں لگتا اس لیے ہم پسا ہوا دھنیا استعمال کریں گے اس کے علاوہ ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے نمک ایڈ کرتے ہوئے ان کے گوشت میں نہایت احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ یہ پہلے ہی نمکین ہوتا ہے اس لیے ہم اس میں ایڈ کریں گے صرف ون ٹیبل سپون نمک کیونکہ اس میں تیز نہ ہو جائے نمک اگر آپ کم یا زی جو اپنی طرف سے کرنا چاہیں جو آپ کو پسند دو تو آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ویسے اس میں کم ہی رکھیں تو اچھا ہوتا ہے اس میں ثابت لسن ادرک ہم نے کام ایڈ کیا ہے اس لیے ہم اس میں ایڈ کریں گے پسا ہوا لسن ادرک 2 ٹیبل سپون اور اگر آپ کے پاس ثابت مسالہ اور ہو تو لسن ادرک ثابت ہی ایڈ کیجئے گا اس کے علاوہ اس میں اور کوئی مسالے ایڈ نہیں ہوں گے بس ہم اس کا پانی خوشک کریں گے پہلے اچھی طرح جب پانی خوش خوشک ہو جائے گا تو پھر اس میں گلانے کے لیے پانی ڈالیں گے یاد رہے اس میں لسن ادرک زیادہ ڈالنا ہے اور نمک کم رکھنا ہے اگر آپ بیف یا چکن کے یا مٹن کے کواب بنا رہے ہیں تو اس میں آپ نمک تھوڑا زیادہ رکھ سکتے ہیں لیکن اس میں کم ہی رکھئے گا پانی اچھی طرح خوشک ہو چکا ہے اور یقین کریں بہت اچھی اور پیاری خوشبو آنے لگی ہے گرم مسالوں کی اور گوشت کی اسمیل بلکل نہیں رہی ہے اب ہم اس میں پانی ای� گوشت کو گلانے کے لیے اس میں اتنا پانی ڈالنا ہے کہ گوشت اچھی طرح گل جائے ہم نے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے ہم نے اسے 90% تک گلانا ہے گوشت کو جب تک گلنا جائے آپ نے اس کو گلاتے رہنا ہے اگر پانی کم پر جائے تو اس میں پانی اور ایڈ کر دیجئے گا اسے 90% گلائیں گے ہم گوشت کو پھر ملتے ہیں یاد رہے اس کا فلیم میڈیم ہی رکھنا ہے ہائی فلیم نہیں کرنا میڈیم ٹو لور فلیم رکھنا ہے ago. مچھلی کے علاوہ بھی کچھ گوشت ایسے ہوتے ہیں جس میں مچھلی کی طرح سمیل ہوتی ہے اور بچوں سے کھائے نہیں جاتا اس کی کوئی ڈش بنالو یا کچھ بنا لو تو بچوں سے نہیں کھائی جاتی ہے ہم سے خود سے بھی نہیں کھائی جاتی اتنی اس میں گوشت میں بعض اوقات عیدالعضہ کے بعد عید گربان کا گوشت بھی کچھ ایسا ہوتا ہے جس میں ہلکی سے اس میں ہوتی ہے کچھ بھاری پنسہ ہوتا ہے گوشت میں اور خاص کر اونٹ کا گوشت وغیرہ ایسا ہوتا ہے جس سے جو حلق سے نہیں اترتا بچوں سے کھائے نہیں جاتا ہے اس کے کباب وغیرہ بنائیں تو اس سے ہم سے نہیں کھائے جاتے تو آج میں لائی ہوں آپ کے لئے زبردست سی ٹیپ یہ ٹیپ آپ مشلی کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اونٹ کے گوشت کے لئے بھی اور اگر اس کے علاوہ کوئی گوشت آپ کے گھر میں ایسا ہے ایدو قلبان کا بکرہ یا دنبہ یا بھیڑ وغیرہ کا گوشت ہوتا ہے جس میں سمیل ہوتی ہے تو آپ اس ٹیپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں اور پاسکتے ہیں اس سمیل اور بھاری پنسہ نجات اور چھٹکارہ تو ہم نے لے لیا ہے گوشت یہ ہے بڑے کا گوشت اونٹ کا اس میں سے ہم نے ہڈیاں وغیرہ الگ کر لی ہیں اور ہڈیاں اس سے گوشت علیدہ کرنے کے لئے ہماری زبردست سی ویڈیو آپ دے سکتے ہیں چھوڑی نہ چاکو اور گوشت پر پائیں قابو والی ویڈیو جس سے آسانی آپ گوشت ہڈنیوں سے علیدہ کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے یہ گوشت دیا ہے اس میں اس کو چھیٹڑے وغیرہ لگے ہیں جو ہم آسانی سے الگ ہوں گے تو کر دیں گے زیادہ چھوڑوں سے ہم نجات نہیں حاصل کر سکتے کیونکہ چھوڑی آپ کو پتا ہے قربانی پر خصائی ایسا ہی گوشت بناتے ہیں اور اس کے بعد مردوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اس کو صاف کرنے کا اور ہم جیسی عورتوں کو یہ کام نہیں ہاتا تو اس سے ہم اسے ایسے ہی رہنے دیں گے اس سے بھی ہم چھوڑکارہ حاصل کریں گے اس کو اوبالنے کے بعد ہم کواب بنانے جا رہے ہیں آپ کو پتا ہے کواب بنا رہے ہیں تو اس کو ہم پہلے سمیل دور کرنے کا آپ کو طریقہ بتا دیتے ہیں یہ کچھا گوشت ہم نے لیا ہے تقریباً ہے دو کلو اور یہ اونٹ کا گوشت ہے اس میں ہم تقریباً ڈالیں گے دو ٹیبل سپون لسن ادھرک کا پیسٹ بھر کے اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے فور ٹیبل سپون سرکا وائٹ وینگر بھر کے ہو سکے تو تھوڑا زیادہ ہی کر لیں اس سے یہ جو ٹپس ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو چیزیں ڈالنے کی اس میں اس سے زرہ سی بھی اسمیل نہیں رہی گی کہ گوشت کا بھاری پر بھی چل جائے گا اور بہت زبردست یہ ٹپ ہے اسے آپ مشلی بنانے کیلئے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک اہم چیز پسا ہوا دھنیا خوشدھنیا جو ہم کھانوں میں یوز کرتے ہیں اسے بھی ہم بھر کے فور ٹیبل سپون اس میں ڈال دیں گے یہ ہم نے ڈال دیا ہے اس میں بھر کے اور ہم اسے تھوڑا سا ہاتھوں کو اپنی زہمت دیں گے ہاتھوں میں سمیل ہوگی لیکن وہ ہم ہاتھ پاتھ میں اچھی طریقے سے بھولیں گے اور ان سب چیزوں کو ہم سب گوشت میں اچھے طریقے سے لگا دیں گے سارے مسالے کو کہ یہ ایک ایک بوٹی میں رج بز جائے اچھے طریقے سے اور یہ اچھی طرح ہم لگا رہے ہیں اس میں ہر بوٹی پہ لگ جائے اور ہم کوئی بوٹی اس اسمیل سے رہنا جائے اچھے طریقے سے لگائیں گے ہم ایک ایک بوٹی پہ لگ جائے مسالہ سارا بہت اچھے طریقے سے ہم اسے لگائیں گے ہم نے مسالے کو اچھی طرح ایک بوٹی پہ لگا دیا ہے آپ نے اس کو ملانے میں ذرا سے بھی کنجوسی نہیں کرنی اچھے طریقے سے ایک بوٹی پہ لگانا ہے اب ہم اسے آدھے گھنٹے یا تقریباً ایک گھنٹے کے لیے آدھے سے ایک گھنٹے تک اس کو لگا کے رکھ دیں گے اسے زیادہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اسے اچھی طرح لگا کے اور کور کر کے رکھ دیجئے آپ اسے بہار بھی رکھ سکتے ہیں اور فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اگر زیادہ گرمی ہے تو فریج میں رکھ دیں کہ گوش خراب نہ ہو جائے اور اگر موسم صحیح ہے تو آپ بہار رکھ سکتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے اسے زیادہ آپ کو رکھنا ہے تو فریج میں رکھ دیں تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اسے ہم نے رکھا ہوا ہے مسالہ لگا کے جو ہم نے اس پر چیزیں لگائیں تھی اس کا سمیل کا سارا پانی نکل چکا ہے اب اسے اچھی طرح دھویں اور استعمال کریں گوشت اچھے طریقے سے اُبل گیا ہے اب ہم اس میں سے یہ چھیچرے وغیرہ جو اس کے ایکسٹراز گوشت کے ساتھ لگے رہے ہیں یہ آسانی سے الگ کر لیں گے دیکھیں کتنی آسانی سے الگ ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ الگ ہو گیا کتنی آسانی سے یہ سب الگ ہو جائیں گے گوشت کو ہم اچھے طریقے سے پورے کو ساف کر لیں گے دیکھیں کتنی آسانی سے اس میں جو ایکسٹر چربی چکناڑ یا چھیچر وغیرہ لگے ہوئے تھے وہ آرام سے سب ساف ہو گئے ہیں ایکسٹر چیزیں سب ہم نے نکال دی ہے دارچینی وغیرہ جو اس میں پڑی ہوئی تھی وہ بھی ہم نے نکال دی ہے ہم نے لیے چنے کی دار اسے اچھے طریقے سے دھو لیا ہے اب ہم اسے گوشت میں ایڈ کر دیں گے گوشت اگر تو آپ کا ایک کلو ہے تو آپ اس میں آدھا کلو چنے کی دال ڈالیں گے اور اگر آدھا کلو گوشت ہے تو ایک پاؤ چنے کی دال ڈالیں گے اس میں آدھے کا حساب ہوتا ہے جتنا گوشت اس کا آدھا چنے کی دال ڈالتی ہے اگر تو گوشت میں پہلے سے پانی موجود ہے تو آپ اس میں پانی ایڈ نہ کریں اور اگر خوشک ہو چکا ہے تو اس میں تقریباً دو گلاس آپ پانی ڈال دیں ہم اس میں دو گلاس پانی ڈال دیں گے کیونکہ گوشت میں ہمارے پاس پانی موجود نہیں تھا اور ڈال کو اچھی طرح گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے آپ چاہیں تو ڈال الگ سے اُبال کے بھی ڈال سکتے ہیں اس میں لیکن ہم اس کے ساتھ ہی اُبال لیں گے اس کے ساتھ گوشت اور اچھے طریقے سے بوائل ہو جائے گا نرم ہو جائے گا اچھے طریقے سے ہم اس اچھی طرح اُبال لیں گے جب یہ اُبال جائے گا تو اس کو پیس لیں گے چوپر میں سل پہ یا امام دستے میں جس میں آپ کو مناسب لگے آپ کے پاس جو اویلی بھل ہو اس میں پیس لیں کچھ لوگ ہاتھ سے بھی پیس لیتے ہیں اس کو زیادہ اُبال لیں اور ہاتھ سے نرم کر لیں کسی چمچے وغیرہ سے تو اس سے بھی اچھی طرح پیس جاتا ہے اسے ہم اچھی طرح اُبال کے اور پیس لیں گے اگر اُبالنے کے بعد اس میں پانی ہو تو ہم اسے خوش کر لیں گے اچھی طرح پیس لیں گے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں یاد رہے اُبالنے کے بعد اس میں پانی بلکل نہ رہے اگر پانی رہے گا تو کواب اچھے نہیں بنیں گے پانی کو بلکل خوش کر لینا ہے دال اُبالنے کے بعد اچھی طریقے سے اُبال گئی تھی اور ہم نے اس مسالے کو پیس لیا ہے اچھی طریقے سے اس کے ساتھ ہی ہم نے لیا ہے پیاس چھوڑی اس کو ہم نے بالکل باریک کٹ لیا ہے دو حدت حری مرچیں باریک کٹ لی ہیں ادرک کا چھوٹا ٹکڑا اسے باریک کٹ لیا ہے پودینے کی پتیاں لیندی اس کو بھی باریک باریک کٹ لیا ہے اگر تو آپ کواب فریز کرنے کے لیے بنا رہے ہیں تو اس میں پیاز ایڈ نہیں کریں گے پیاز کو اسکپ کر دیں گے اور اگر آپ نے اسی وقت کواب شامی کو آپ کھانے ہیں تو آپ اس میں پیاز ایڈ کر سکتے ہیں ان سب مسالوں کو آپ اس میں مکس کر لیں گے ہم اور اگر آپ چاہیں تو ایک دو طریقے ہوتے ہیں اس کے بنانے کے مسالہ ملانے کے یا تو آپ اس میں پورا مسالہ ایٹ کر دیں سب کوابوں میں اور اس اچھے طریقے سے مکس کر کے کواب بنا دیں اس کے علاوہ بھی ایک اور طریقہ ہوتا ہے جہم آپ کو بتائیں گے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ شامی کوابوں کے مسالے میں سب مکس کر دیا جائے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے بیچ میں بھر کے مسالہ اور پھر کواب بنای جاتے ہیں جو بہت ہی مزہ دار لگتے ہیں اس طریقے سے مسالہ اندر بھریں اور کباب بنا لیں اس طریقے سے اندر بھر کے اور ہرکے ہرکے آتوں سے اس کو بنا لیں کباب کو بہتی مزیدار لگتے ہیں یہ بھی جب کھانے بیٹھیں تو پھر اس کو اندر سے جب کباب توڑیں تو اندر سے مسالہ نکلتا ہے اگر آپ کے پاس کیری ہو کیونکہ کیری کا سیزن ہو اور اگر کیری موجود ہو تو آپ باریک باریک اس مسالے میں کیری کاٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس میں بہت ہی مزیدار لگتے ہیں کچھ مسالہ ملانے سے پودینہ، ادرک، ہری مرچے اور پیاز ملانے سے اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے لیکن فریز کرنے کے لیے یہ بات یاد رکھے گا کہ کچھ پیاز اس میں ایڈ نہیں کیجے گا ایسے اسی وقت تو آپ کو کباب کھانے ہو تو کچھ پیاز ایڈ کریں اس کے علاوہ آپ اس میں کچھ پیاز ایڈ نہیں کیے گا اس سے جلدی کباب خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کباب ہمارے بن چکے ہیں اب ہم ایک انڈا لیں گے اور اسے اچھی تانہ پھیٹ لیں گے ایک فرائی پین لیا ہے ہم نے اس میں آئیل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے آئیل گرم ہو جائے تھوڑی دن میں ہو جائے گا یہ آئیل گرم ہلکا سا ہو گیا ہے کرم اب ہم ایک کباب لیں گے اور اس پہ انڈا لگا اور اسے فرائی پین میں ڈال دیں گے آپ چاہیں تو اینڈے کو پہلے مسالے میں یعنی کباب کے مسالے میں ملا سکتے ہیں ہم الگ سے اس پہ لگا کے فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن 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 úr جتنے آپ کے فرائی پین میں آرام سے آجائے کباب جو پلٹ نے میں بھی آسان ہو تو میں آپ کباب ایڈ کریں ہم چار کباب ڈال دیں گے جو آسانی سے پلٹ ہو سکتے ہیں لوٹو میڈیوم فلیم پہ ہم اسے پرائی کریں گے ایک طرف سے فرائی ہو جائیں گے تو ہم انہیں پلٹ دیں گے ایک طرف سے اچھے طریقے سے فرائی ہو گئے ہیں گولن ہم ہم انہیں پلٹ رہے ہیں آئیسا سے ہرکے ہاتھ پلٹ دیں اچھے طریقے سے فرائی ہو گئے ہیں اسی طرف سے بھی ہم انہیں نکال لیں گے باقی کباب بھی ہم تل لیں گے آئیسا آئیسا پلٹ کر لیں گے مزیدار شامی کواب کی یمی ریسپی تیار ہے بنائیں کھائیں مزے کریں اور اپنی فیملی کو بھی مزے کرائیں بہت ہی مزے دار کرسپی یمی بہت ہی مزے دار بنے ہیں دیکھیں کتنے مزے دار ہیں بہت ہی مزے کے لگیں گے آپ بنائیں کھائیں کتنے مزے دار ہیں یمی ٹیسٹی خوب اندر مسالہ بھرا ہوا گرمہ گرم بہت ہی مزے دار اور یمی ریسپی ہے ضرور ٹرائے کریں بلکل پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اوٹ کے شامی کواب ہیں یا بیف کے اس ریسپی پہ آپ بیف چکن مٹن کسی کے بھی کواب بنا سکتے ہیں اور انجوائے کریں انجوائے کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی میمبرز کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ